موسیقی نمشکار پچھتر میں گرنطنطر دیوز کی آپ سب لوگوں کو بہت بہت شب کام نائے اور ساتھی میں یہ ڈیٹا کیا کہتا ہے کہ ایک نئے اپیسوڈ میں آپ سب لوگوں کا ایک بار پھر سے سواگت ہے میں ہوں اجی پرکاش ہمنت بسو سرما اسام کے یہ مکمنتری ہیں اور آج کل کافی آگ ببولہ اور پریشان نظر آ رہے ہیں کیا ان کی راہو گانڈی سے کوئی نیجی دشمنی ہے جس کی وجہ سے وہ ریاکٹ کر رہے ہیں یا پھر کوئی اور بات ہے آج کا وشے اسی پر ہے میں آپ کو کچھ ڈیٹا دکھاؤں گا جس سے آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ ہمنت بسو سرما جس طرح سے آج کل بیان دے رہے ہیں اور ریاکٹ کر رہے ہیں وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آج میں شروع میں ہی آپ سب لوگوں سے یہ نویزن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اوشے کریں یہ ڈیٹا کیا کہتا ہے اس چینل میں ہمارا ادیش یہی ہے کہ ہم آپ کو کچھ ایسا ڈیٹا دکھائیں جو کہ ویریفائیڈ سورسز سے ہو زیادہ تر ہماری کوشش ہے کہ ہم سرکاری ویب سائٹ سے ہی ڈیٹا لیتے ہیں اور اس سے آپ کو آج کل کی جو گھٹنائے ہیں اور جو راج نیتی چل رہی ہے وہ آپ کو سمجھنے میں تھوڑا آسانی رہے اور ایک انڈیپینڈنٹ ویو آپ کو مل سکے تو اسی لیے اس سب کو کرنے کے لیے ہمیں کافی میند کرنی پڑتی ہے اور ہماری آپ سے اپکشہ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب اوشے کریں دھنیواز ہمن شرما کی ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ وہ اپنے پولٹیکل بیانوں کی وجہ سے ہمیشہ سرکھیوں میں ہی بنے رہتے ہیں اور خاص کر ابھی حال میں جب بھارت جوڑو نیائی آترہ آسان سے گزر رہی ہے تب ان کے بیان ایک بار پھر سے آنے لگے ہیں ان کا ایک بہت ہی فیمس ٹویٹ ہے یا بیان ہے جب وہ کانگریس میں تھے اور راہل گاندی سے ملنے لی گئے اس سمیں راہل گاندی بجائے کہ وہ آسان کی پولٹیکل سٹویشن کے بارے میں ڈسکرس کرتے راہل گاندی اپنے کتے کو بسکٹ کھلاتے رہے اور ہمن شرما کا کہنا یہ ہے کہ وہی بسکٹ وہ ان کو بھی آفر کرتے رہے جانوروں سے پریم انسانوں سے عجیب عجیب حرکتیں کراتا رہتا ہے شاید ہمن شرما کو یہ بات راہل گاندی کی پسند نہیں آئی کہ وہ ان کے رہتے ہوئے کتے کو بسکٹ کھلا رہے تھے لیکن ادھر ہمارے پردان منتری بہت ہی سمویدن شیل ہیں انہوں نے ایک بار ایک دوری کیابینٹ میٹنگ کو روک کر وہ باہر گئے کیونکہ ان کے ریزیڈنس میں کچھ مور گھوم رہے تھے جنہیں بھوک لگی تھی اور وہ انہیں کھانت دینے لگے یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ امید شاہ جی نے ایک جب کتاب ریلیز کر رہے تھے موڈی ایک کوئنٹی تب انہوں نے یہ واقعہ اس کے بارے میں بتایا تھا میں آپ کو تین چار رہمن شرما کے بہت ہی پرسد آپ کوٹس کہلی جئے یا بیان کہلی جئے وہ یہاں پر دکھاؤں گا جس سے آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ کس طرح کے وقتی ہیں ایک ان کا بہت ہی فیمس کوٹ ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ راہل گاندی اپنا سر نیم نہرو کیوں نہیں لگاتے ہیں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جوارلال نہرو کے گرینڈ سن ہیں ابھی حالی میں انہوں نے راہل گاندی کو ایک سوفٹ نیکسل قرار دیا اور یہ بھی کہا کہ آج کل جو کانگریس میں نعرے بازی ہو رہی ہے وہ گاندی کے صدحانتوں کے خلاف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بائی سال تک کانگریس میں رہے تھے لیکن کبھی بھی اس طرح کی نعرے بازی نہیں ہوئی اس طرح کی نعرے بازی نہیں ہوئی اس پہ وہ سائلنٹ ہے اور ادھر جب راہل گاندی بھارت جوڑو یاترہ لے کے آسام سے گزر رہے تھے تب تو آپ لوگ ان کو پتہ ہی ہے کہ راہل گاندی پر ایف آئی آر بھی ہوئے ہیں ان کو جیل میں ڈالنے کی دھمکی بھی دی گئی ہے اور ہیمن شرما نے راہل گاندی کو ایک درپوک بیقتی کہا ہے اور ابھی کل ہی ان کا ایک عجیب سا سٹیٹمنٹ آیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ راہل گاندی سویم بھارت جوڑو نعائی آترہ میں نہیں ہے ان کی جگہ ان کا باڈی ڈبل وہ وہاں پر ہے اور جن جس بیقتی کی آپ فوٹو کھینچ رہے ہیں وہ راہل گاندی نہیں ہے اور یہ بات بلکل صحیح ہے کہ ہیمن شرما بائیس سال تک کانگریس میں رہے تھے اور کانگریس کے ایک کافی ایکٹیو کارکرتہ رہے تھے دو ہزار ایک میں یہ پہلی بار لیجسلیٹیو اسیملی میں یہ الیکٹ ہوئے دو ہزار دو سے یہ ترنگگوئی کی ہر گورنمنٹ میں یہ منسٹر رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے دو ہزار چودہ میں آکے کانگریس چھوڑی تھی کیونکہ ان کے ڈیفرنسز کچھ پیدا ہو گئے تھے ترنگگوئی کے ساتھ بات سکسیشن کو لے کر تھی کہ ترنگگوئی کے بعد آسام کا مکھی منتری کون بنے گا کیونکہ ہمن شرما بہت ہی ایکٹیو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ مکھی منتری پد ان کو دیا جائے لیکن ترنگگوئی اپنے لڑکے گورنگگوئی کو فیور کرتے تھے ایسا نیوز رپورٹس میں کہا گیا ہے اور اسی بات کو لے کر جب وہ راہل گاندی کے پاس پہنچے تھے دلی تو راہل گاندی نے بھی ترنگگوئی کے فیور میں ہی بات کی تھی اس سے ہمن شرما جی ناراض ہو گئے اس کے ساتھ ساتھ سینٹر میں بھی اس میں دوہزہ چودہ میں موڈی گورنمنٹ آ گئی تو ان کے لیے کانگریس سے بی جے پی میں جانا بہت آسان ہو گیا تھا میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمن شرما کا بی جے پی میں جانا آسان ہو گیا کیونکہ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے رشتے ترنگوئی سے خراب ہو گیا اس لیے انہوں نے کانگریس سے دوہزہ چودہ میں استیفہ دے دیا تھا لیکن اگس دوہزہ چودہ میں اچانک ہمن شرما کے گوہاتی والے گھر میں سی وی آئی نے ریڈ کی مانا یہ جاتا ہے کہ ان کا نام شاردہ چٹفن گھٹالے میں آیا تھا اور اس گھٹنا کم کے بعد دوہزہ چودہ کے نومبر مہینے میں ہمن سے سی وی آئی نے کلکتہ آفیس میں کئی گھنٹے تک پوچھتاچ کی تھی اور اس سب کے بعد پندرہ ستمبر دوہزہ پندرہ کو ہمن شرما نے اپنا اسیمبلی سیٹ سے بھی ریڈیگنیشن دے دیا اور تیس اگس دوہزہ پندرہ کو امید شاہ جی کے گھر میں نئی دلی میں ان کی اپستیتی میں انہوں نے بی جے پی جوائن کر لی اب میرے کو یہ نہیں پتا کہ ہمن شرما اور راہول گاندی کے بیٹ میں ویکتیگت کیا دشمنی ہے کیا پرابلم ہے دونوں طرف سے بیان بازی داری ہے لیکن راہول گاندی نے اس بار اور یہ شاید پہلی بار ہوا ہے کہ انہوں نے کسی پر ایک ویکتیگت کمنٹ کیا ہے عام طور پر راہول گاندی کسی بھی بات کا رییکشن نہیں کرتے ہیں لیکن اسم میں آکے انہوں نے یہ وقت اویے دیا کہ آپ کے مکہ منتری بھارت کے سب سے زیادہ کرپٹ مکہ منتری ہیں اور یہ بات سنتے ہی ہمن شرما کو گصہ آ گیا آگ ببولہ ہو گئے اور جو کچھ اس کے بعد میں ہوا ہے وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کری دیا ہے دوسری چیز یہ ہے اور یہ میرا اپنا ماننا ہے کہ ہمن شرما کا جو رییکشن ہو رہا ہے وہ کیول پولیٹیکل کارنوں سے نہیں ہو رہا ہے کہ راہول گاندی نے کچھ کہہ دیا اور اس کا رییکشن کر رہے ہیں یہ ان کے اندر ایک ڈر سا پیدا ہو رہا ہے کہ جہاں بھی بھارت جوڑ ویاترہ نکلی تھی پہلے وہاں پہ کانگریس کو فائدہ ہی ہوا تھا اب میں آپ کو کچھ دیتا بھی ایسا دکھاؤں گا جس سے آپ کو بھی یہ سمجھ آ جائے گا کہ ہمن شرما کتنے ہی جسے انگریزی میں بولتے ہیں ہینگنگ بائی ای تھریٹ وہ ایک دھاگے سے ان کی سرکار یہاں پر لٹکی ہوئی ہے چاہید وہ دکھاتے ایسا ہیں کہ وہ بہت بڑی میجورٹی سے آسام میں رون کر رہے ہیں لیکن ایسا بالکل نہیں ہے کچھ بھی گربر ہوا کچھ بھی ایک دو پرسنٹ ووٹس بھی ادھر کے ادھر گئے تو ہمن شرما دوبارہ سے وہاں پر مکھی منتری نہیں بن پائیں گے پچھلا اسیمبلی چناو آسام میں دوہزار اکیس میں ہوا تھا اور اگلا چناو دوہزار چھبیس میں ہوگا تھوڑا سا یہاں کی پولیٹیکل سیچویشن سمجھ لیجئے دوہزار ایک سے دوہزار سولہ تک لگا تھا تین ٹرم ترم گگوئی وہاں کے مکھی منتری رہے اور کانگریس نے سرکاریں بنائی تھیں دوہزار سولہ میں پہلی بار بی جے پی وہاں پر جیتی تھی اور سربونن سونو وال وہاں کے مکھی منتری بنے تھے حالانکہ ہمن شرما دوہزار پندرہ میں ہی بی جے پی جوائن کر چکے تھے اور انہوں نے دوہزار سولہ کے چناووں میں کافی کام کیا لیکن انہیں مکھی منتری اس سمیں نہیں بنایا شاید یہ سوچا ہوگا کہ یہ بہت جلدی ہے اور ایسا پولیٹیکلی ٹھیک نہیں لگے گا اس لیے سربونن سونو وال کو وہاں مکھی منتری بنایا گیا دوہزار اکٹیس کا چناو بھی اسام میں بی جے پی نے سربونن سونو وال کو ہی لیڈر دکھا کے لڑا تھا لیکن چناو کے بعد ہمن شرما کو مکھی منتری بنایا گیا اور سربونن سونو وال کو سنٹر میں شفٹ کر دیا گیا تھا اب تھوڑا سا دوہزار اکٹیس اسیمڈی چناو کے نتیجوں کی طرف دھیان دیجے سیٹ شیئر اینڈی اے کا لگ بک ساٹھ پرتیشت تھا اور دوسرا مہا جوت الائنس مہا جوت الائنس میں کئی ساری پارٹیز تھی جس میں کانگریس بھی تھی لیفٹ بھی تھی کچھ انڈیپینڈنٹس تھے آج ایڈی اتھیادی ان کا سیٹ شیئر لگ بک چالیس پرتیشت تھا لیکن اگر آپ ووٹ شیئر اگر آپ دیکھیں تو ڈی اے کا ووٹ شیئر 44.5% تھا اور مہا جوت الائنس کا 43.6% ان دونوں کا ڈیفرنس ایک پرتیشت سے کم تھا اور ووٹ کا ڈیفرنس کیول ایک لاکھ ساٹھ ہزار تین سو بائیس ووٹ کا تھا آسام اسیمڈی میں ایک سو چھبی سیٹ ہیں دوہزار اکیس میں بی جے پی کو ساٹھ سیٹ ملی تھی ان ڈی اے کو پچھتر کانگریس کو ان ارتیس اور مہا جوت الائنس کو پچاس سیٹ ملی تھی ایک انڈیپینڈنٹ تھا دوہزار انیس کے جنرل الیکشن جو آسام میں ہوئے تھے اس کا میں یہاں پر ڈیٹا دکھا رہا ہوں آسام میں چودہ سیٹ ہیں بی جے پی اس سمیں نو سیٹ جیتی تھی کانگریس تین انڈیپینڈنٹ ایک اور اے آئی یو ڈی ایف ایک سیٹ جیتی تھی بی جے پی کا ون مارجن کافی اچھا تھا ایوریج ون مارجن دو لاکھ ووٹ سے زیادہ تھا کانگریس کا ایوریج ون مارجن ایک لاکھ بائیس ہزار ووٹ کے آس پاس تھا یہ میپ میں وہ ایڈیاز دکھائیتے ہیں جس میں بی جے پی جی تھی جو کہ یہاں اورنج کلر میں ہے کانگریس سنٹرل آسام میں جیتی تھی یہ نیلے رنگ میں ہے اور انہی پارٹیاں جو ویسٹرن آسام ہے یا ویسٹ بنگال سے جو ایڈیا لگتا ہے وہاں پر جیتی تھی اے آئی یو ڈی ایف یہاں یہ گرین کلر میں میں نے دکھایا ہے یہاں میں دونوں میپس آپ کو کمپیر کر کے دکھا رہا ہوں رائٹ ہینڈ سائیٹ پر لوگ سبحہ کا میپ ہے کس طرح کا ووٹنگ پیٹرن ہوا تھا اور اس کے دو سال بعد دو ہزار اکیس میں جو اسیمبلی چناب ہوئے تھے اس میں کس طرح کا ووٹنگ پیٹرن ہوئی تھی تو اگر آپ دھیان دیں گے تو ووٹنگ پیٹرن ایریا وائز لگ بھگ ایک سا ہی رہا تھا بی جے پی جن ایریاز میں لوگ سبحہ میں دیتی تھی وہاں پہ ہی وہ اسیمبلی چناب میں دیتی تھی اور کانگریس بھی جو سینٹرل آسام میں وہاں پر سٹرانگ تھی وہی لوگ سبحہ میں بھی وہ ایسا ووٹنگ پیٹرن دکھنے کو آیا ہے دو ہزار اکیس کے اسیمبلی چناب میں میں نے آپ کو دکھا دیا کہ کتنی کم مارجن سے بی جے پی جیتی تھی اب دیکھئے دو ہزار انیس کا جو جنرل الیکشن ہوا تھا اس کے بھی ووٹ مارجن ایک بار سمجھ لیجے بی جے پی کو چھتیس پرتیشت ووٹ ملے تھے کانگریس کو پہتیس دشملہ آٹھ یعنی کہ بلکل ہی آلموس برابر کے ووٹ ملے تھے یہ بات ضرور ہے کہ کانگریس چودہ جگہ لڑی تھی اور بی جے پی دس جگہ ڈی اے کا ٹوٹل ووٹ پرسنٹیج فورٹی سیون پرتیشت تھا اور یو پی اے کا چھتیس پرتیشت تھا دکھنے میں یہ گیارہ پرتیشت کا ڈیفرنس ہے لیکن اے آئی یو ڈی ایف آل انڈیا یونائٹیڈ ڈیموکرٹک فرنٹ اسیمبلی الیکشن میں مہا جود الائنس کا پارٹ تھا دو ہزار انیس میں نہیں تھا اگر اس بار بھی یہ الائنس میں آ جاتا ہے تو اور انڈیپینڈنس بھی کانگریس کو جو سپورٹ کر رہے تھے وہ بھی کانگریس میں آتے ہیں تو یہ گیارہ پرتیشت ووٹ کانگریس یا یو پی اے میں مل جائے گا تو ایک طرح سے بی جے پی ورسز ریسٹ یا انڈیا ورسز ریسٹ ووٹ پرتیشت دونوں کا لگ بھگ برابر ہی رہا تھا تو اگر آپ اسم کے مکہ منتری ہوتے جہاں پہ پچھلا چناب آپ نے کیول ایک پرتیشت مارجن سے جیتا ہوا ہوتا اور لوگ سوا چوان میں بھی آپ کی پرفارمنس کوئی خاص اچھی نہیں تھی وہ بھی لگ بھگ ووٹ پرتیشت آپ کے پرتیدوندیوں کے برابر ہی ہوتا اور وہاں پر کوئی وپکشی نیتا آکے ایک بڑی یاترہ نکالتا جس میں ہزاروں لاکھوں لوگ جڑنے لگتے تو آپ کو ڈر تو لگنے ہی لگے گا اور جب ڈر لگتا ہے تو اس کا جو گصہ نکلتا ہے وہ کئی طرح سے نکلتا ہے اور ہمن شرما اپنی طرح سے وہ گصہ ویکت کر رہے ہیں تو آج کے اپیسوڈ میں بس اتنا ہی اگلے ہفتے پھر ملیں گے کچھ نیا ڈیٹا لے کر تب تک کے لیے نمشکار موسیقی